بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میکرو اکنامکس کورس کورڈ 5416 اور میں ہوں شفقت اللہ سبجیکٹ ایکسپرٹ اور سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس ہے یونٹ نمبر ون اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر اس یونٹ نمبر ون کا پروگرام نمبر ون ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میکرو اکنامکس میکرو اکنامکس بسیکلی ہے کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے جو چارٹ ہے آپ کے پاس اس میں ہاؤس ہولڈز ہیں فارمز ہیں کمرشل بینکس ہیں اور سب سے اوپر سینٹرل بینک ہیں تو یہ سارے آپس میں انٹریکٹ ہو کے کیسے ہماری میکرو اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں کیسے کسی ایک انڈویجول کا مثلا فار اکزمپل اگر ہاؤس ہولڈ اپنا ڈسیجن چینج کرتے ہیں رگارڈنگ کنزمشن یا کسی بھی اور بہیوئر سے وہ اوورال جا کے ہماری اکانومی کے اوورال اکانومی کی جی ڈی پی کو ہمارے اوورال لیونگ سٹینڈرڈ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے یہ تمام چیزیں ہم میکرو اکانومکس میں ڈسکس کرتے ہیں تو بیسیکلی میکرو اکانومکس جو ورڈ ہے یہ گریک لیٹر ہے اور اس کے جو لفظی میننگ ہیں جو لفظی معنی ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ اگریگیڈ لیول پہ بڑے پیمانے پہ چیزوں کو ڈسکس کرنا دیسٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ نے ایک کورس پڑھا ہوگا میکرو اکانومکس کے نام سے اس میں ہم میکرو انڈویجول یونٹ کی ہم بات کرتے ہیں مثلا اگر ہم کیفیٹیریہ میں چلے جائیں وہاں پہ ایک سٹوڈنٹ کولڈرنگ پی رہا ہے اور دوسرا چائے پی رہا ہے تو دونوں کا جو بیہیویر ڈیفرنٹ ہے وہ ان کے انڈویجولز کا بیہیویر ہے وہ ہماری میکرو اکانومی میں آکے کیسے افیکٹ ہوگا اگر وہ سارا پاکستان میں جتنے بھی انڈویجولز ہیں ویسا ہی بیہیویر کریں اپنے بیہیویر کو چینج کریں تو پھر دیفنیٹلی وہ جا کے آپ کی میکرو اکانومکس میں بڑے بڑے شاک کاز کرے گا کہ ہمارے پاس ہاؤسولڈز ہیں فارمز ہیں کمرشل بینکز ہیں اور سب سے اوپر سینٹرل بینک ہے کہ اوپر سینٹرل بینک ہے جیسے پاکستان کا سینٹرل بینک ہے سٹریٹ بینک آف پاکستان اس بی پی اس کا ایک ڈیسیجن کیسے جا کے ہاؤسولڈ کو فارمز کو اور کمرشل بینک کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ جا کے انفلیشن کو یا دوسری چیزوں کو کاز کرتا ہے کسی ایک یہ ہمارے پاس جو فور ایجنٹ ہیں ان میں سے کسی ایک ایجنٹ کا ڈیسیجن اوورال آپ کی اکانومی میں کیسے افیکٹ کرتا ہے چیزوں کو یہ ہم بسیکلی میکرو اکانومکس میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یا اس کی ریسرس بی سی میں کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وائے میکرو اکانومکس کہ میکرو اکانومکس ہی کیوں اس کی جگہ ہم کوئی اور چیز کیونے ڈسکس کر لیتے یا میکرو اکانومکس میں ہم کون سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلے مین قویسٹن اڈرس بائے میکرو اکانومکس کہ ہم میکرو اکانومکس میں چیزیں ڈسکس کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے جو بڑا فنڈامنٹل کوئیسٹن اس کا میکرو اکانومکس کا وہ یہ ہے کہ یورپ یا اوی سی ڈی نیشن یا یو ایسے والے اتنا امیر کیوں ہیں ان کے پاس لیونگ سٹینڈر ان کا اتنا اپ کیوں ہے اور ہم جو تھرڈ ورڈز کنٹری میں رہ رہے ہیں جیسے ہم ہیں انڈیا والے ہیں یا بنگلہ دیش کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اتنا پیچھے کیوں ہیں یہ ہم questions کہ why they are so rich and why we are so poor یہ چیزیں ہم میکرو اکانومکس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لیے میکرو اکانومکس کا ایک پورا سیگمنٹ ہے جیسے ہم growth theories کے نام سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم ایک basic question ہے اور پھر اس کے بعد inflation cast of living over time بھڑ رہی ہے inflation کیا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے reasons کیا ہیں اور اس کی consequences کیا ہیں یہ بھی ہم میکرو اکانومکس میں ڈسکس کرتے ہیں آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ایک time تھا آج سے 20-25 سال پہلے یا وہ بتاتے ہوں گے کہ ہماری income سینکڑوں میں ہوتی تھی کچھ سو روپے ہوتی تھی تو ہم بڑا اچھا گھر چلا لیتے تھے لیکن آج کے دور میں لاکھوں روپے بھی یا ہزاروں روپے بھی وہ ان کی وقت ان کی جو ویلیو ہے پرچیزنگ پار ہے وہ ان سو روپے کے برابر نہیں ہے اس کی reason کیا ہے it means there is problem some like inflation کہ یہاں پہ cast of living over time increase ہو رہی ہے تو cast of living over time جو increase ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم basically یہ second fundamental question of macro economics ہے اس کو بھی ہم macro economics میں ڈسکس کرتے ہیں اور جو سب سے being a youth جو سب سے ہے developing economies میں اسی current scenario میں وہ ہے unemployment کہ لوگ روزگار لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کیوں نہیں مل رہا no job no money no what کہ وہ کیا کرے نہ job ہے نہ پیسہ ہے اب وہ اور کیا کرے it means کہ یہ ہمارا کیا ہوگا basically third fundamental question ہے جو ہم macro economics میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بے روزگاری کیا ہے اور اس کے ہم policy دیں گے اس کو ڈسکس کریں گے کہ unemployment ہوتا کیا ہے اس کے consequences کیا ہیں اس کی reasons کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے unemployment کو employment میں convert کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ ہمارا third question ہے macro economics کا پھر اس کے بعد جو fourth ہے وہ ہے ہمارا current account اسے کہتے ہیں ابھی technical terms ہے current account کیا ہوتا ہے آپ کو شاید ابھی اس سے familiar ہوتا ہوں لیکن hopes ہو کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے at the end of semester آپ کو بہت ساری چیزیں external balance کے بارے میں چیزیں پتا چل چکی ہوں گی یا current account کیا ہوتا ہے تو ہم current account کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے اب جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے اب ہم individual isolate تو نہیں رہ سکتے ہم global village میں رہ رہے ہیں ہم نے دنیا سے چیزیں بیچنی بھی ہوتی ہیں اور دنیا سے چیزیں خریدنی بھی ہوتی ہیں تو جو ہم چیزیں دنیا سے لے رہے ہیں وہ basically ہماری imports ہیں اور جو چیزیں ہم دنیا کو بیچ رہے ہیں وہ ہماری exports ہیں اور ہماری imports اور exports کا جو connection بنتا ہے اس کو ہم external balance کہا دیتے ہیں balance of payment بھی کہا دیتے ہیں external balance بھی کہا دیتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو exports ہیں sorry to say وہ آج کل تو بڑا بہت ہی 20 ارب ڈالر کی اور جو دنیا سے ہم چیزیں لے رہے ہیں وہ تقریبا 35 ارب ڈالر کی تو یہ جو 15 billion ڈالر کا gap ہے یہ بسیکل ہمارا external balance deficit ہوگا یا اسے عام الفاظ میں ہم کیا کہا دیں گے balance of payment ہمارا deficit میں ہے تو یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے میکرو اکنامکس میں مثلا دنیا میں ایک اگرانوی ہے چائنا ہمارے ہمسائے میں ہیں ان کا external balance ہے سر پلس ہے دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے ہیں وہ بہت کم ہے لیکن اس میں کوئی ایسا مایوس ہونے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہمارا external balance اتنا کم ہے بہت ساری جو ایون کے یو ایسا اس کا بھی ایکسٹرنل balance کا ایشو ہے بڑی بڑی اکانویز کا ایشو آتا رہتا ہے لیکن ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرنل balance ہے کیا ہم اس ہم developing economies میں ہمیں بہت زیادہ پیٹرولیم کی چیزیں چاہیے مشینری چاہیے کیمیکلز ہم لے کے آتے ہیں وہیکلز ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل آئل ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹی ہے فرٹیلائزر ہے یہ تمام چیزیں ہیں ان کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے یہ بھی ضروری ہیں کہ ہم دنیا سے ٹکنالوجی تو ایمپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں ہے ہم نے اگر میٹرو بسز ہم لانج کر رہے ہیں پشاور میں یا راول پنڈی میں یا ہم موٹر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنے بڑے پلانٹ نہیں ہیں جو چیزوں کیسے مینج کر سکیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے ہاں کچھ اس میں چیزیں ہیں جسے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم ڈسکس کیا کر رہے ہوں گے ایکسٹرنل بیلنس ہے گیا ایکسٹرنل کے کیس میں جیسا کہ ہمارے پاس ہے ہم دنیا سے چیزیں بیش تو کم رہے ہیں دنیا سے خرید زیادہ رہے ہیں تو ایسے ہمیں پرابلم ہوں گے ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا یا کسی اور یو ایس کے پاس جانا پڑے گا ایڈ کے لیے جانا پڑے کرتے ہیں یہ بھی ہم میکرو ایگنامکس میں پڑھیں گے بجٹنگ ہوتا گیا ہے جیسے ایک عام ہم اپنا گھروں کا بجٹ بناتے ہیں تو ہم اس میں کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بیسک یہی دیکھ رہے ہوتے ہماری انکم کتنی ہے اور اخراجات کتنے کتنے اگر ایک کامل لے مین ہے اس کی انکم 30,000 30,000 روی ہے اس کی انکم ہے تو اپنے انکم کی رکھے گا یہ پوسیبل نہیں ہے اس کی انکم اگر 30,000 ہے تو خرچے 50,000 60,000 کرے اور فاریور کرتا رہے یہ اس کے لئے پوسیبل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے انکم کی لیم میں ہی رکھے گا اسی میں اس کی بہتری ہے اسی چیز کو جب ہم میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کا بجٹ بنے گا ایکانوی کا بجٹ بنے گا پاکستان کے جو ریونیوز ہیں پاکستان کے جو انکم ہے وہ ہمارے ٹیکسیز ہیں ہم ٹیکسیز کتنا کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے اور ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں کہ وہ ہم سروسز کے اوپر کتنا کنزیوم کر رہے ہیں مثلا جو لوگ پبلک امپلائز ہیں ان کی پر گورنمنٹ دے رہی ہے تو یہ تمام چیز ہیں ہسپیٹرل ہیں سکول ہیں روڈ ہیں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز اور گورنمنٹ کی انکم ان دونوں کا جو ریلیشن ہے یہ بیسکلی کیا کہلاتا ہے بجٹ کہلاتا ہے پاکستان کا بجٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا پاکستان کا بجٹ بھی ڈیفیسٹ میں ہے ڈیفیسٹ میں کہ ہماری یو ایسے کا بھی بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے کبھی کبھی یہ مجبورا ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے ہمیں باہر سے چیزیں مہنگی لانی پڑتی ہیں ہمارے ایکسپینڈیچرز زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری ریونیوز کم ہوتے ہیں یا سمٹائنز ہم اپنی انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے ان سے ٹیکس کم لیتے ہیں کہ لوگ آپ ادھر کام کرو جب آپ لوگوں کی انکم بڑھ جائے گی ہم آپ سے ٹیکس لیں گے تو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں بھی ہم اس میں بیروزگاری کو یہ تمام چیزیں انٹر لنک ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے اب نیکس ہے میں ریپیٹ کروں یہاں تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے بات کیا کی تھی میکرو اکنومکس ہے کیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا جو میکرو اکانومیس ہے وہ کن کو ڈریس کیا ہے اب یہ تو ہمارے پرابلم ہیں جو ہم اڈریس کر رہے ہیں گول اف میکرو اکنومکس ہمارے بینگ پالیسی میکر ہمارے گول کیا ہوں گے یہ جو ابھی تک ہم نے مین پالیسی ٹارگیٹ ہمارے گول ہیں ہم انہی کو مینٹین کریں یا انہی کو سسٹین کریں تو پہلے ہم نے جو بات کی تھی why they are so rich and why we are so poor تو ہمارا گول کیا ہوگا کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ بھی غریب ہو جائیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی امیر ہو جائیں ہم بھی یو ایس جیسے یونائیتی سٹیٹس کے لوگ لیونگ سٹینڈرڈ اس گول کو اٹین کریں سیکنڈ پہ انفلیشن انفلیشن کو ہم کیا کریں انفلیشن کسی حد تک مائنرز انفلیشن ضروری بھی ہے اکانومی میں لیکن ہائی پر بہت زیادہ انفلیشن نہ ہو کہ انفلیشن سٹین ہوتا کہ لوگوں کا جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ اتنا بھڑھ کرتی ہے ہماری اگانومی میں پھر اس کے بعد انفلیشن جیسا کہ لوگوں کو بہتر 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 پاکستان میں اپریکسی مٹلی کو سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہمارے پاس یوت ہے اب ہم فیوچر میں ان کے لیے جاب اپرچنیٹیز کیسے جنریٹ کریں گے کیا کہ ہمارے پالیسی ویرییبلز ہیں وہی پالیسی ٹارگٹس ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکسٹرنل بیلنسز کی کہ ہم کیسے پاکستان کا جو بیلنس اپ پیمنٹ ڈیفیسٹ میں اس کو کیسے ہم مینج کریں تاکہ ہم بھی باوقار زندگی گزار رہے ہیں جیسے دنیا دوسرے ممالک گزار رہے ہیں ہم دنیا سے جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ کم ہیں جو دنیا سے خرید رہے ہیں وہ زیادہ ہیں ہم ان کو کیسے اڈریس کریں چیزوں کو جیسے ہر گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے ان پرابلمز کو اڈریس کرتے ہیں منسٹری فینانس منسٹری گورنمنٹ کے لئے وہ کیا جاتا ہے اور ہم جو تمام چیزیں مل کے آپ کا سٹینڈر ان پلائیمنٹ ان فلیشن ایکسپورٹ ایمپورٹ بجٹنگ یہ تمام چیزیں جا کے ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری جی ڈی پی کو جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پرادکٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں ڈیسکس کریں گے تینکیو بری مچ